اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرل ڈر خدا سے کی نکسٹی پیسوڈ کا پرومو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو ڈراما سیرل ڈر خدا سے کی نکسٹی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شیلہ کی بہن اپرین اور اس کی باپ کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ شیلہ کی پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری نن کی تصویروں کا کیا چکر ہے جس کی جواب میں شیلہ کہتی ہے کہ کون سی تصویریں تو اس کی بہن کہتی ہے تو میں نہیں پتا کوئی تصویریں تھی جس پہ تمہاری نن اپرین کو اس کی باپ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ان تصویروں کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو چکی ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے کہ تمکین شاویز سے کہتی ہے کہ یہ عورت تمہاری ساتھ بلکل ٹیک کرتی ہے تمہیں جوتی کی نوپ پہ رکھتی ہے تم اس کی ساتھ سوٹ کرتے ہو اس پاگل عورت کی ساتھ تو اس بات پہ شاویز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ تمکین پہ ہاتھ اٹھا کر اسے مارنا چاہتا ہے لیکن تمکین اس کا ہاتھ روک لیتی ہے اور کہتی ہے آئی نہ دکھایا تو بورا لگا اور وہوں مزید کہتی ہے کہ یہ پاگل عورت تمہارے ساتھ سوٹ کرتی ہے میں نہیں تو شاویز اسے کہتا ہے جو لڑکی اپنی باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے اس کے لیے میں کیا چیز ہوں چل سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ اور تمکین بھی ایسا ہی کرتی ہے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے نکل جاتی ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے اپرین بابر کے لیے چائی بنا کر دیتی ہے جس پہ بابر کہتا ہے کہ یہ چائی کتنی چاہت سے میری دوست نے مجھے دی ہے اور وہ ہو دوست جو نہ میری چاہت کو مانتی ہے اور نہ میری دوستی کو جس کی جواب میں اپرین کہتی ہے کہ آپ ایسی باتی نہ کیا کرے تو بابر کہتا ہے پھر کیسی باتی کیا جائے اس کی بات آپ دیکھیں گے کہ تمکین اپنے گھر پہنچ جاتی ہے تو اپرین دروازہ کھول کر دیکھتی ہے کہ تمکین ہے تو تمکین سیدھا بیک لے کر اندر چلی جاتی ہے تو اپرین کہتی ہے آپ ہی آپ اس وقت جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل ڈر خدا سے کی آج کی ایپ رومو کیسی لگی ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نہیں ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ